سلام علیکم آپ کے ایک نینے بریکنگ بیوز میں ہوں محمد مالک پہلا تو بڑی خبریں آج کی کیا ہیں سب سے بڑی خبر تو یہ ہے کہ سولہ افراد جو کو کمانڈر ریزیڈنس کے اندر جنہوں جنہوں آگ لگائی تباہی مچائی ان کا آج فارملی ڈیسائیڈ ہو گیا کہ وہ آرمی کو ہینڈ آور ہو جائیں گے آج کوٹ نے اپروف کر دیا ہے تو اب ان کی انویسٹیگیشن اور فردر ٹرائل شروع ہو جائے گا سنا جا رہا ہے کہ چھے لوگوں کو شاید کیپی کے اندر بھی مانگ رہی ہے فوج وہ بھی شروع ہو جائے گا چھے سو کے قریب لوگ نو فلائلس پہ ڈال دیا گئے ہیں اس میں عمران خان صاحب ان کی اہلیہ اور پی ٹی آئی کی سنٹرل لیڈرشپ بھی ہے دوسری طرف آج سارا دن بہت زیادہ پورے پاکستان میں ایکٹیوٹی رہی یوم تقریم شہدہ ہے پاکستان اور ہونی بھی چاہیے جو شہید ہوتا ہے کوئی شہید جو فوج کا شہید ہے وہ جنرل کے لیے یا آرمی چیف کے لیے شہید نہیں ہوتا وہ وطن کے لیے ہوتا ہے جو پولیس کا ہوتا ہے وہ اپنے آئی جی کے لیے شہید نہیں پکڑتا وہ شہید ہوتا ہے ملک کے لیے تو شہیدہ تو وطن کے ہیں اس نے ان پہ تو کوئی کانٹروبرسی ہونی نہیں چاہیے لیکن آج مجھے تو دو ایونٹس بڑے میسیجنگ والے لگے ایک تو ہم نے سپریم کورٹ کی میسیجنگ دیکھی جب آدمی چیف جسٹس نے اپنا فائیو میمبر بینچ بنایا ہے اس کے جو چیلنج کیا ہوا تھا پی ٹی آئی نے جو آڈیو والا کمیشن بنا تھا لیڈ بائے ہمارے جسٹس سین اترین جسٹس جو ہیں ہمارے سوری نام ہی بھول گیا میں ان کا پیونی جیج ہمارے کازی فائزیسہ صاحب سوری سو مچ اس گوئنگ آن کازی فائزیسہ صاحب اور چیف جسٹس صاحب نے جو بینچ بنایا وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے جو اس کے اگینس کیس سنے گا ہیڈیڈ بائی چیف جسٹس عمر بندیال جسٹس اجازو لحسن صاحب جسٹس مونی بختر صاحب دو جسٹس حسن عزر رزوی اور جسٹس شاید وحید انٹرسٹنگ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آخری دو جسٹس نے ابھی تک جسٹس عمر عطیب اندیال کے ساتھ ہی ججمنٹ سو سپورٹ کیا ہے جتنی جگہ میں بھی وہ ان کے ساتھ بینچ میں بیٹھے ہیں تو آلڑی شروع ہوگی ہے بحث کہ جی ایک اور لائک منڈڈ جج آگیا دوسری طرف جو جی ایس کی امارچ فنکشن ہوا شہدہ کے اوپر جو آرمی چیف اس کے مہمانے خصوصی تھے وہاں پہ بہت پرومنٹلی فارمر آرمی چیف جنرل باجوہ انہوں نے ریت بھی رکھی وہاں پہ اور جس طرح وہ بیٹھے بھی ہوئے تھے بلکل سامنے پرومنٹ تھا اور آپ کو پتا ہے خان صاحب کے جتنی پولیٹکس ہے جتنا جھگڑا ہے اور تمام الزمات ہیں وہ جنرل باجوہ کے اوپر ہی ہیں سو دونوں طرف سے میسیجنگ بھی ہو رہی تھی یہ تو ساری چیزیں اپنے جگہ ہو رہی ہیں اور ابھی ہمیں اطلاع آ رہی ہے کہ آپ کو پتا ہے ہر دادے گھنٹے بعد گیٹ دو گھنٹے بعد ایک پریس کانفرنس بھی ہو رہی ہے کوئی نہ کوئی پی ٹی آئی کا بندہ نیا پرانا پی ٹی آئی چھوڑ کے جا رہا ہے آج ایک پی ٹی آئی حقیقی بھی ایک لانچ ہو گئی ہے ابھی سن رہے ہیں کہ شاید تھوڑی دیر میں ملیکہ بخاری one of the main leaders پی ٹی آئی کی ہائی پروفائل ان کی بھی پریس کانفرنس آ رہی ہے اور پریس کانفرنس کا تو مطلب آپ کو پتا ہے سو ان کی بھی خبر آ رہی ہے کہ پریس کانفرنس ہو رہی ہے لیکن اس سارے معاملے کے اندر جو اصل تباہی ہے اس پہ اب پچھلے بہت دنوں سے بات نہیں ہو رہی یہ چیز پولٹیکس تو چلتی رہے گی ججز جریشری بھی چلتی رہے گی سب کچھ ہوتا رہے گا وہ امیشت آج as we speak سرکاری طور پہ انٹر بینک میں جو ڈالر تھا وہ دو سو پچاسی روپے چہتر پیسے کا تھا two eighty five point seven four مارکٹ میں کہا جا رہا تھا جی اوپن مارکٹ میں تین سو پانچ کا ہے لیکن یقین مانے تین سو بیس روپے میں بھی نہیں مل رہا تین اور بیس بائیس روپے کا فرق یہ کبھی زندگی میں ایسے نہیں ہوا کہ روپے میں اوپن مارکٹ میں اور ڈیکلیر ویلو انٹر بینک کے ریٹ کے اندر یہ ہو اس کی وجہ سے انفلیشن مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب آپ کی ہیڈ لائن انفلیشن بھی کچھ 36-37 فیصد کر گئی ہے جو آپ کی فود انفلیشن ہے وہ 46-47 پل کے اب کہا جا رہا ہے کہ شاید اگلے ماہ تک یہ پچاس فیصد تک ٹچ کر جائے گی ایکانومی کا برا حال ہے آئی ایم ایف کا دور دور تک پتا نہیں ہے ہم کبھی یہ دیکھتے ہیں کہ خان صاحب نے کیا کہا کبھی ہم دیکھتے ہیں عمران خان نے کیا کہا کبھی پرائیم نیسٹر نے کیا کہا اور اصل جو بال ہمارا آئے ہونی چاہیے وہ ہونی چاہیے کانومی کے اوپر اس لیے آج ہم ایکانومی پر بات کریں گے اس سے چلتی رہے گی یہ ابھی گرفتارییں ہوں گی یہ ابھی سوال اٹھ رہے ہیں کہ وہ کورٹ جو کہہ رہی تھی کہ ایک دن میں فیصلہ ہو جائے گا دو منٹ کا فیصلہ چاہیے یہ چودہ میئی والا کیس جو سپریم کورٹ میں ہے اب اس کی اگلے ہفتے میں تاریخ چلے گئی اور وہ جب اگلے ہفتے کیس لگے گا تو پندرہ دن تو ہو جائیں گے پندرہ سے لے کے اب تک اس کیس کو چلتے ہوئے سو ایوریتھنگ is in the air and so is economy اس لیے پہنچہ ہم بات کریں گے کہ آنے والے دن بڑی ہی خوفناک ایک صورتحال بنتی جا رہی ہے ہمیں آج جوائن کر رہے ہیں شہباز رانہ صاحب ایکنومک آر ایسپانڈر ایکسپس ٹیبیون اور اپنا ہوسٹ بھی کرتے ہیں پروگرام ایکسپس نیوز پہ آریف حبیب صاحب one of the most prominent businessmen of پاکستان he's ranked amongst the top جو دس پندرہ ہمارے top کے businessmen ہیں اس کے ہیں اور آریف حبیب گروپ کے روئے روان ہیں پاکستان business council کے board member ہیں اور ہمیں join کریں گے ڈاکٹر حفیث پاشا صاحب for the minister for finance and economic affairs دو تین میں figures آپ کو بتا دوں جو بڑے خوفناک ہیں جو ہمارا external debt ہے اور liabilities اگر ملا لیں تو اکیبنس سوا سو بلین بن جاتا ہے یہ ہے one twenty five point one twenty five point seven two اگر میں state bank کے figures لے لوں اور آپ کو کہا یہ جا رہا ہے کہ سن بائیس سے چوبیس بلین تو ہمیں چاہیے دوزار اگلے ایک سال کے اندر اپنی liabilities clear کرنے کے لیے اور سن دوزار چوبیس اور ستائیس کے دنمیان میں تقریبن پچھتر ارب ڈالر چاہیے ہیں کہاں یہ پیسے کہاں ہے کیا ہوگا اور اگر آئیم ایف نہیں ہوتی تو ملک کے default کی بات ہو رہی ہے اگرچہ بار بار سینہ ٹھونک کے فرانس مستر کہتے ہیں default نہیں ہو رہا نہیں ہوگا اللہ کہنے نہ ہو لیکن عاطف میاں جو noted economist ہیں انہوں نے ایک بڑا اچھا ابھی میں tweet ان کے پڑھ رہا تھا انہوں نے کہا دی چھاتی ٹھونک کے یہ کہہ دینا کہ default نہیں ہوگی یہ کوئی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ اگر آپ نے structural reforms نہ کی تو پھر آگے کیا ہوگا تباہی پھیل جائے گی کیا صورتحال ہے پہلے ڈاکٹر عفیس پاشا صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے میں ذرا ان سے شروع کرتا ہوں السلام علیکم ڈاکٹر صاحب جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب میں ابھی آپ کا میں ابھی آپ کا latest article بھی دیکھ رہا تھا پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ شاید ایک سے دو فیصد منفی growth ہوگی اب آپ نے بڑا alarming figure دے دیا کہ شاید یہ تین فیصد ہو جائے اگرچہ جو ان کی committee ہے national accounts committee جس لی پچھلے ایک ہفتے میں شہباز رانہ کی خبر کے مطابق چار دفعہ meeting postpone ہوئی اور پھر کل انہوں نے late night ایک meeting کی اور اس میں کہہ دیا کہ اشاریہ دو ناؤ 0.29% growth ہمیں نظر ہو جائے گی آپ کہہ رہے ہیں negative growth ہے ڈالر کا ہم سن رہے ہیں کہ اگر یہ آئی ایم ایف کے ساتھ بات نہ ختم ہی تو جون میں شاید ساڑھے تین سو روپیہ cross کر جائے ڈالر according to industry observers اور جو experts ہیں کچھ ہمیں بتا دیں اس وقت کوئی اچھی خبر ہے ڈاک صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھی خبر میں آپ کو سنا دیتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ جو اس سال 2023 کا global happiness index آیا ہے آپ کو سن کے ضرور خوشی ہوگی کہ اللہ کے فضل سے ہم لوگ ہندوستان اور بنگلہ دیش کے لوگوں سے زیادہ خوش ہیں ہماری رینکنگ بہتر ہے ماشاءاللہ تو آپ تو خوش ہوں گے اس بات کو سن کے ہم تو ڈینائل میں بڑے ہم تو پوری قومی ڈینائل میں ہیں نا ڈاکٹر صاحب ہم تو ہم تو اب ڈھیٹ ہو چکے اس لئے ہم خوشی رہتے ہیں لیکن مجھے یہ بتائیے کہ ایک فیلمن یہ آ رہی ہے کہ گورنمنٹ کو کوئی ہینڈل نہیں ہے اکانومی کے اوپر اور صرف یہ ایک ایک کر کے دنٹ پا رہے ہیں کہ بس کسی طرح 13 اگست ہو جائے مدت ختم ہو جائے اسیمبلی کی یہ بھی گھر چلے جائے گورنمنٹ چلی جائے اور کوشش یہ کریں گے کہ شاید بجٹ کسی قسم کا کوئی اس میں وعدے وغیرہ الٹے سیدھے لوگوں کو کر دیں اس بجٹ کے اندر کوئی آپ کو پلان نظر آ رہا ہے کوئی سٹرکچرل ریفارمز نظر آئی ہیں کچھ نظر آئی ہیں باقی تو چھوڑے 20 عرب روپیہ اور پکڑا دی ایم این اے اس کو وہ سیپ پروگرام کے تحت جو کانٹروورشل پروگرام ہے خود بھی تو کوئی پلان نظر آ رہا ہے آپ کو گورنمنٹ کا بات دراصل یہ ہے کہ اس وقت جو ہورائزن ہے ہماری اس وقت کی حکومت کا وہ تو آگست کے مہینے تک ہے جو کہ ایک لحاظ سے انشورڈ ہے اس لیے ان کا رجحان جو ہے وہ شاٹ رن کی طرف ہے اور بس ہم یہ امید کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ جو بجٹ لائیں گے وہ ایک مناسب سینسبل بجٹ ہوگا الیکشن کا اس پہ پریشر نہیں ہوگا اور اس بجٹ میں آپ یہ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ پروگریسیو ٹیکس ریفارمز کافی لیائیں گے بہت گنجائش ہے ابھی بھی پاکستان میں بہت سے سیکٹرز میں خاص طرح پہ پراپٹیز پہ ٹریڈرز پہ آپ کے مختلف کمپنیوں پر وغیرہ وغیرہ دوسری طرف ہماری امید یہ ہے کہ انشاءاللہ ہماری حکومت جو ہے وہ پروگریسیو ٹیکسیشن کے ساتھ ساتھ ٹارگیٹڈ ریلیف لے آئی گی اور خاص طور پہ جو غریب عوام ہیں اب ہماری گزارش یہ ہے کہ بجٹ جو ہے میں اس سال جو آنے والا ہے اس میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو انشاءاللہ کوشش کر کے چار سو عرب سے بڑھا کر اس کو آٹھ سو عرب تک لے جائیں that will be a real symbol of commitment to the people of پاکستان آپ آپ نے اپنے آرٹیکل میں یہ بھی لکھا ہے کہ شاید آپ کو ٹیکس شارٹ فال ساڑھے پانسو پانسو چالیس عرب کی تو آپ کو نظر آ رہی ہے تو یہ کہاں سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے آپ کی تمام انکمز نیچے جا رہی ہیں ایکسپورٹس نیچے ہیں ہر چیز آپ کے میں جو فگرز دیکھ رہا تھا یہ اب ڈیزل جو ہے وہ بھی بہت کم استعمال ہوا ہے پچھلے سال کی مناسبے سے بجلی کی پروڈکشن بھی کم ہوئی جو شو کر رہی ہے کہ پروڈکشن نہیں ہو رہی اور یہ ڈیزل آپ کا کچھ ستائیس سٹائیس پرسن کم استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ہے سامان پورٹ سے فیکٹری میں نہیں جا رہا فیکٹری سے وہ ریٹیلر کے پاس نہیں جا رہا تو ساری چیز تو نیچے جا رہی ہے بات دراصل یہ ہے کہ آپ شاید میرے جو عداد شمار ہیں وہ غلط ہیں اس لیے کہ جو نیشنل انکم اکاؤنٹس کے اسٹیمٹس آج پریس ریلیز آئی ہے اس میں ماشاءاللہ آپ کا الیکٹریسٹی سیکٹر پوزیٹیو گروت ریٹ آپ کا جو ٹرانسپورٹ کا سیکٹر پوزیٹیو گروت ریٹ آپ کا جو میجر کراپ سیکٹر ہے اس میں تھوڑی سی کمی آئی ہے جبکہ سہلاب کی وجہ سے اندازہ تھا کہ شاید زیادہ ہو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ کسی وقت وہ پریس ریلیز دیکھ لیں تو جو ہم کہتے رہیں وہ شاید سرسر غلط ہے اس لیے کہ پاکستان بیورو آف سٹیٹسٹکس جو ہم سمجھ رہے تھے منفی ہیں ان کو سگنفیکنٹلی پوزیٹیو بتا رہا ہے وہ اسی لیے شاید اسی لیے چار دفعہ پیٹنگ پوزیٹنگ ہوئی ہے تاکہ وہ اگری کر لیں کہ کسی طرح چیزوں کو پوزیٹیو کر دیا جائے اور کلیر لی یہ بڑے کویسٹینیبل میں تین ڈیفرنٹ سورسز سے فگرز دیکھ رہا تھا ڈیزل جو اگریڈ ہے وہ ستائیس سے اٹھائیس پیسٹ دس مہینوں میں کم استعمال ہوا ہے پچھلے کمپیریزن میں بجلی صرف ایپریل میں تئیس فیصد کم استعمال ہوئی اور پچھلے دس ماہ میں پچھلے دس ماہ سے کورسپانڈنگ میں سترہ پرسند کم ہوئی سیمنٹ بیسی طرح دوزار انیس کی لیول پہ آ گیا ہے ٹھارہ پرسند کم سے تو یہ تو ہے جو آپ کی طرح انڈیپینڈنٹ دو تین ٹاپ ایکانومسٹ ہیں ان کے یہ فگرز ہیں اب یہ جو کمیٹی ہے کمیٹی تو جو مرضی کہے گی جو ساگدار صاحب کہیں گے کمیٹی وہی کر دے گی لیکن آپ کمیٹی کو چھوڑیں آم مجھے یہ بتایا جو آئی ایم ایف کی اگر نہیں ہوتی ڈیل پھر کیا ہوگا دیکھئے بات یہ ہے کہ اس سال میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے فائنلینس منسٹر صاحب جو ہیں وہ شاید یہ بات مناسب کہہ رہے ہیں کہ جون کے اندک ہم گزارہ کری لیں گے البتہ آپ دیکھیں ہر ہفتے سو سے دیڑھ سو ملین ڈالر کی کمیٹی آتی ریزربز میں مگر ابھی بھی چار ارب ڈالر سے کچھ زیادہ ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جون کے بعد کیا ہوگا اور اس میں جو پریشانی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہمیں جو ہمارے فارن ایکسچینج لائیبلیٹیز ہیں اگر وہ بھی فلی رولوور ہو جائیں یعنی کہ جو سعودی پیسہ ہے چینیز پیسہ ہے جو بینک میں رکھا ہے سنٹرل بینک میں مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ہمیں باقی گورنمنٹ ڈیٹ کی ریپیمنٹ کرنی ہے اگلے سال کم از کم سولہ ارب ڈالر ویتھ رولوورز اس کے بعد نیٹ بیسس پر سولہ ارب ڈالر اور وہ تو اکاؤنڈ ڈیفیسٹ کو انشاءاللہ زیرو پہ رکھیں گے تو ہر چیز کے باوجود سولہ ارب ڈالر منمم منمم ریکوائیمنٹ ہے اگلے سال کی آئی ایم ایف پروگرام اگر نہیں آتا ہے دوسرا نیا پروگرام تو ہوگا یہ کہ پرائیویٹ کریڈٹرز تو پاکستان سے بھاگ جائیں گے کمیشل بینک پیسہ نہیں دیں گے اور بانڈز فلوٹ کرنا غیر ممکن سی بات ہوگی اور سب سے پریشان کن بات یہ ہے کہ اب ملٹی لیٹرل کریڈٹرز بڑے ڈیولپمنٹ بینکس اگر آئی ایم ایف پروگرام نہ ہو تو وہ بھی پیسہ بھیجنا روک دیں گے تو سولہ ارب ڈالر ویٹ زیرو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہم کہاں سے پورا کریں گے میری تو گزارش یہ ہے کہ جو فینینشل پلان ہے اس کو ہمارے جو منسٹری آف فینینس مناسب سمجھے تو بجٹ کے ڈاکمنٹ میں ایکسپلیسٹلی بتا دیں کہ پلان کیا ہے اور کس طرح موبیلائز ہوگا تو ہم سب کو مطمئن ہوں گے اور ریلیف کافی حد تک مارکٹس میں پیدا ہو سکتا ہے ڈاکسہ اب آخری سوال ری سٹرکشنگ تو چھوڑیں کیا وقت آگیا ہے کہ کم از کم ری پروفائلنگ آف ڈیٹ کرے گورننٹ آئی ایم ایف کے ساتھ مل کے بہت ضروری ہے کہ اس لیے آئی ایم ایف کی ضرورت زیادہ پڑتی ہے جس طرح سری لنکا نے آئی ایم ایف کے سپورٹ کے ساتھ تقریباً ایک سال کی محنت کے بعد ری سٹرکچرنگ ری پروفائلنگ کروا لی ہے ہمیں بھی کرنا پڑے گا ملٹی لیٹرل کریڈٹرز اور کمرشل بینکس اس کے علاوہ ہمارا لون جو ہے تقریباً اس کا جو زیادہ بڑا حصہ ہے وہ ملٹی لیٹرل کریڈٹرز کا ابھی تک ہے تو اس لیے یہ دیکھنا ہے کہ کس حد تک ری سٹرکچرنگ یا ری پروفائلنگ سے ہمیں کتنا ریلیف ملے گا ڈیٹ ری پیمنٹ میں اور کتنی ہمیں محنت کرنی پڑے گی اس لیے کہ چائنہ ٹک اٹس اون ٹائم ڈوٹ ساب بہت شکریہ یہی سوال میں آرف حدیل ساکھ پا جائے گو لیکن ایک چھوٹی چی بریک لیں گے ملائکہ بخاری پریس کانفرنس کر رہی ہیں تو میرے خل آپ سن لیں کہ وہ بھی شاید پارٹی چھوڑنے کا اعلان کریں گی اس کے بعد ہم فوراں واپس آ جائیں گے جی ویلکم بیک تو دو شو جیسے میں پروگرم سے پہلے آپ کو بتا رہا تھا شروع میں کہ ملائکہ بخاری کی پریس کانفرنس ہا رہی ہے تو ایک اور وکیٹ گرگی برحال آج ہم دوسرے سبجیک پہ رہیں گے عارف حبیب صاحب ہم بھی ہمارے ساتھ ہیں عارف بھائی یہ آپ لوگوں کی بڑی ایک خوفناک رپورٹ آئی انیس بھائی کو what if پاکستان ڈیفولٹ کیا کہا پاکستان ڈیفولٹ کر جاتا ہے اور اس کے بڑے خوفناک consequences ہیں آپ نے ابھی بات سنی ڈاکٹر رفیس پاشا صاحب کی بھی ان کو بھی نظر یہ آتا ہے کہ گورنمنٹ کے پاس کوئی ایکلومک پلان نہیں ہے آپ لوگ تو مل رہے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ بلکہ آپ تو جو ٹاپ کے کچھ بزنسمن ہیں آپ لوگ نے کوشش کی کہ عمران خان درمیان میں بھی بات چیت ہو تاکہ کوئی اسٹیبلیٹی آئے وہ تو پتہ نہیں اب کہاں پہنچے گی بات کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ گورنمنٹ کے پاس اس وقت پلان نہیں ہے کلیر پلان نہیں ہے اور بڑا شدید خطرہ ہے کہ ہماری جو معاشی مشکلات ہیں بہت تیزی سے اور خراب ہو رہی صورتح دیکھیں یہ جو ریپورٹ ہے جس جس کا آپ نے ذکر کیا کہ what if پاکستان ڈیفولٹ ایکشلی یہ بہت کومن سوال ہے تمام انبیسٹرز کی طرف سے ایک کومن سوال ہے وہ ہمارے جو ریسرچ ٹیم ہے اور ہمارے ریلیونٹ جو سٹاف ہے ان سے یہ سوال جو کیا جاتا ہے تو اس کو ایڈریس کرنے کے لیے یہ ریپورٹ جو ہے وہ پبلش ہوئی تھی اور اس کی جو بیسک ازمشن جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اس وقت سیچویشن ہے اس کو وہ ایم ایف کے ساتھ اپنی انگیجمنٹ جو ہے وہ جاری رکھ کے اور پھر فرینڈلی کنٹریز کی کہ اور دوسری کنٹریز کے اندر جو ڈیفولٹ ہوا اس کے بعد وہ آپ کو خطرہ نظر آ رہا ہے کیا آپ کو خطرہ نظر آ رہا ہے نہیں یہ ایک رسک تو ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے وہ رسک ہے لیکن یہ ہے کہ اس کو جو ہے وہ آور کم کیا جا سکتا ہے اور یہ جو آئی مف جو کنڈیشن انہوں نے لگائی ہے اور وہ فرینڈلی کنٹریز جو ہے جو پچھلے دو مہینے ہمارے جو کرنٹ اکاؤن ڈیفیسٹ جو ہے کی جگہ ہمیں سرپلس آیا ہے یہ بہت پوزیٹیو سائن ہے اور اس کو بیس بنا کے یہ جو معاملات ہیں کیونکہ جب یہ بات ہوتی ہے نا کہ بھئی آپ اتنی obligations ہیں اس کو آپ کیسا پورا کریں گے تو کبھی یہ ملک جو ہے اپنے ڈیٹس کو ریپے نہیں کرتے وہ یہ ہے کہ ان کے رول اوور ہو رہا ہوتا ہے ان کی جو ہے وہ اکنومی بڑھ رہی ہوتی ہے تو لیکن لگے لگے یہ روٹین کے رول اوور ہو رہے ہوتے تو پھر آئیم ایف کا پروگرام بھی ہو جاتا ہمارے تو روٹین کے رول اوور بھی شامل کر لوں پہلے تو یہ بتائیں کہ جو اکانٹس کمیٹی کے فگرز ہیں جو ان کا طریقہ ہے وہ آپ کی کیا خبر ہے آف تر ریکارڈ بھی کوئی بتاتا کہ ان کے پاس اکرامک پلان ہے میری کافی لوگوں سے بات ہوئی آج بھی میں ایک دو لوگوں سے ملا سینئر لوگوں سے کچھ لوگوں سے ایک دو پہلے بھی بات ہوئی تو میں یہ سوال کے جواب لینے کی کوشش کر رہا سوال کے جواب میں میں نے کافی لوگوں سے بات بھی کی لوگوں سے ملا بھی جا کے مجھے اس کا جواب نہیں ملا کسی کے پاس کوئی پلان نہیں ہے رف بات ٹھیک اس لیے نہیں ہے کہ آپ گاڑی کا انجین بند کر دیں اور پیٹرول آپ سیو کر لیں اور اس انجین بند کرنے کے ایمپورٹس کو بند کر دو یا کم کر دو اس ینشل کے لابا اور آپ کے ایمپورٹ رو مٹیریل ہے اس ینشل ہے وہ آئے گی تو آپ کے ایمپورٹس پڑے گی نا باقی آپ نظام زندگی چلے گا تین ارب ڈالر کے اپ ایمپورٹ ہوتی ہے صرف تین ارب ایمپورٹ ایسے ہمیں ایک سبق پڑھا جاتا ہے ہم دنیا میں نہ کبھی جنگ ہری ہے ہمیں یہ بھی سبق پڑھا جاتا ہے جو گرین پاسپورٹ ہے اس سے بہتر دنیا میں پاسپورٹ نہیں ہے ہمیں یہ بھی سبق پڑھا جاتا ہے کہ جتنی یہ ریزیلینٹ قوم ہے یہ تو پڑھا کوئی ہے رہ گیا دیکھیں آپ نے ابھی تک جو ان کی بنیادی شرط ہے کہ چھے ارب ڈالر کے غیر ملکی نئے کرزے آپ نے لینے ہے وہ آپ پوری نہیں کر پائے تین تو ہم نے کر دی تین کی ہم نے سعودی عرب باقی تین کدھر ہے انہوں نے کہا ہم کوئی آپ کو بھی کوئی آف در ریکار بھی پلان نہیں بتا سکتا پلان ہے اور میں مزاک کی بات نہیں کر پلان یہ ہی ہے کہ امپورٹس کو روکو جس تک روک سکتے ہو اور جو انفلوز آرہے ہیں ریمیٹنسز کے اور ایکس پورٹس میں کچھ بچت کرو اور اس بچت کچھ کر دو اس طریقے سے آگست کر کر لو ڈنگ ٹپاؤ کی اپروچ اس وقت ہے کوئی ہوپ ہو جائے کچھ اللہ نہ کر افوانستان میں ہو جائے ایک اور ایلیون ہو جس میں ایک اور افوان وار ہو تو اگر یہی کچھ کرنا ہے تو اس کے لئے نہ کیبنیٹ کی ضرورت ہے نہ آپ پرائیم منسٹر کی ضرورت ہے آپ ملک چلائیں یہ بڑا بلنٹ انیلیسس دیتی ہے شاہباز نے میں آتف میاں بڑے نوٹیڈ اکانومیسٹ ہیں اور ان کا بڑا انٹرسٹنگ ایک میں ٹویٹ پڑھا تھا اس انہوں نے کہا کہ اگر آپ اپنی چھاتی ایسا زور سے بجائیں اور کہ دیکھیں ہم نے ڈیفارٹ نہیں کیا انہوں نے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ بڑی ریفارمز نہ کی انہوں کہ پاکستان جو پٹرول بیچتا ہے پیٹرل پیس سے پچیس فیصد کم پرائیس پیٹس جو کہ گھانا شری لنکا انڈیا اور سیم ٹائم آپ نے ایمپورٹ رو مٹیریل کی بند کر دی مئی ہے اپنے پیسے بچانے کیلئے یعنی کہ یہ گورنمنٹ جی ڈی پی کٹ کر دے گی گروت اس کی صرف اس لیے کہ سستہ پیٹرل بیچ سکے لوگوں کو اور اپنی جائجہ کروائے انہیں کہ اگر اس طرح آپ نے چلانی ہے اکانومی پھر تو تباہی ہے تو کیا آپ پھر اس کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ رو مٹیریل بند کر دیں پیٹرل سستہ کر دیں بیج دیں اپنی ہا ہا ہو ہو کروائیں ان دہ مین ٹائم جی گروت بھی تباہ آپ کی ایکس پورٹ بھی تباہ انڈسٹری بھی تباہ دیکھیں جتنے بھی پولیسی ریفارمز کرنے تھے پاکستان کو آئی ایم ایف کنڈیشنلی ٹی پہ وہ تو پاکستان کر چکا ہے اور اس میں آپ کہاں یہ پیٹرول جو ہے وہ سستہ مل رہا ہے پیٹرول تو جو ہے انہوں نے بڑھا دیا ہے گیس کی پرائسز جو ہے وہ ریوائز کر دی ہیں تو تمام سبسیڈیز جو ہے وہ کافی ویڈرو کر لی ہیں تو یہ تو پرانی بات ہے جو آتف میاں صاحب یہ کر رہے ہیں اب صرف بات یہ ہے بات صرف اتنی سی ہے کہ اب آپ کے پاس جو ہے وہ ایڈیشنل لونز کی اس کی بات ہو رہی ہے اور اس کے لیے جو ہے وہ جو باتیں اور اس میں میری خبر کے مطابق تو آئی ایم ایف بھی جو ہے وہ پاکستان کو ہیلپ کر رہی ہے اس میں کہ اس کی جو ہے وہ تھے کیا اس میں میشت کی تمام چیزیں ڈیٹیل میں ڈسکس ہوئیں جی ہوئیں لیکن دیکھیں میں مجھے بڑا جو ہے وہ افسوس ہوتا ہے یہ سارے شو دیکھ کے ہم سب چیزوں کے پرابلم 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 اس کو بہت زیادہ ڈسکس کرتے ہیں اور سولیشن کو کو کوئی بھی سولیشن کو ڈسکس کریں اور کوشش کریں کہ اس میں سے کوئی راستہ نکلے اور جو ہے وہ پولیسی میکر کو اس لئے تو میں نے آپ سے پوچھا ہے اس لئے اس بریک کے بعد میں یہی جاننا چاہتا ہوں کہ جب آپ لوگوں کی میٹنگز ہو رہی ہیں تو اس میں کیا پوسیبل سلوشن 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 ہو رہے ہیں شاید آپ لوگ ہی بتا دیں اس بریک کے بعد جی ورگ بیک تو شو اب یہ بتائیں نہ پلان ہے سب کہتے ہیں کہ ان کے فگرز غلط ہیں یہ جو کامٹس کمیٹی بنی ہے سو وات is happening اب یہ ہوگا کیا دیکھیں the problem is کہ اس وقت جو تمام forces ہیں political forces establishment سب کا فوکس چلا گیا سیاست کے اوپر اور حکومت ویسے ہی اس کے جو constitution تکریباً دو ڈائیمہ رہ گئے تو اس وقت جو economic rationality کی نا وہ بات ہو رہی ہے اس کو پسند کیا جا رہا ہے پچھنے دن سیکری فائننس چینج ہوئے وہ اچانک سیکری فائننس ایک سال سے کوشش کر رہے تھے وہ خود جانا چاہ رہے ابھی بھی وہ خود گئے ان کو کسی نے نکالا نہیں یہ ٹی وی چینلز نے چلایا ان کو بالکل نہیں نکالا گیا اس چیز پر ضرور ان کے پالیسی ڈیفرنس تھے وہ چاہ رہے تھے کہ رکھتا نہیں ہے کہ حکومت چاہتی ہے کہ ایک سٹیبل فوٹنگ کیوں پر جائے کیا حکومت جان کے بھی آئی ایم ایف کو ڈیلے کر رہی ہے کہ اپنی مرضی کا بجٹ دے سکیں لگ ایسے ہی رہا کیونکہ جب آئی ایم ایف طرف سے مطالبہ یہ آیا تھا غلط تھا ساتھ کر لے وہ کرنے کو تیار ہوں کہ پچھلا کبلیڈ نگل ہم کس طرح مرج کر دیں ابھی بھی آئی ڈیم کیر چل رہا رہا جو کل ڈار صاحب نے خود کہہ دیا کہ ہاں ہم کوشش کر رہے لیکن اب ٹائم ہی بہت تھوڑا رہ گیا تو مجھے جون کا کوئی پرابلم نہیں لگ رہا جون میں کر لیں خلال نہ کر لیں شاید آگست بھی اس کے بات کیا ہے وہ نہ کسی کو پتہ ہے نہ کوئی بتا رہا 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 نہ کوئی کرنا چاہ رہا آپ ٹیوی شوز دیکھ لیں کتنا ٹائم دیتے ہیں شکریہ تمام پینلیس کا گورنمنٹ کلی پلان نہیں ہے لیکن سب ایک چیز بتا دوں اس گورنمنٹ کے پاس پلان نہیں ہے گورنمنٹ کا سائز دیکھ لیں اس تک 43 ڈیویزن ہیں جس کے 400 سو اٹیش ڈیپارٹمنٹ ہیں ساڑھے چھے لاکھ کا اس کا ستاف ہے اور جو اٹانومس آگنیزیشن ہیں اس کے پانچ لاکھ بیس ازار ایمپلوئیز ہیں اور اس میں کانکٹیٹ ایمپلوئیز ابھی میں نہیں گن رہا تقریباً 122 ایجنسیز ہیں جو ریگلیٹری بزنس کر رہے ہیں پنجاب کے اندر 22 دپارٹمنٹ میں 2000 آج 48 ہیں جو ہماری پروینشل اور فیڈل گورنمنٹ کا ملاک ہے تیرہ کھرب کا صرف پینشن فنڈ ہے یہ تمام ملاک ایک پلان اگر نہیں بنا سکتے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے تو آپ بھی جو ہے جیسے فرانس میسٹر نے خود کہا یہ اللہ کے نام پہ بنائے چلیں آپ اور میں مل کے دعا کریں اللہ کے نام پہ چلتا رہے کیونکہ گورنمنٹ اتنی انکومپیٹنٹ ہے کہ ان کے بس کی بات نہیں اور جو گورنمنٹ اگر یہ سب آگست پانے کی بات کر رہی ہے لگتا ہے کہ شاید ہماری قوم کوئی نٹ پا دیں اجازت دیجئے اللہ حافظ